اسلام علیکم گائز کیسے ہیں آپ لوگ امید سب ٹھیک ہوں گے آج کی ویڈیو اقلاعزیز کا انسپائر میک اپ لوگ ہم کریئٹ کریں گے کچھ اس طرح سے کریئٹ ہوگا آج کی ویڈیو میں آپ دیکھیں گے جو میرے چینل پر نئے ہیں تو پلیس چینل کو سبسکرائب کر دیں اور ساتھی بیل نوٹیفکیشن کا بٹن بھی ہٹ کر دیں سب سے پہلے ہم نے اپنی سکن کو ہائیڈریٹ کر لیا ہے بیوٹی فائب آمنا کے سنو این گلو سیرم سے ایک ایک ڈروپ لے کے میں نے اپنی سکن کو لگا لیا ہے اس کو اس کے بعد لگا رہا ہے مس روز کی پرائمر پرائمر لگانے سے آپ کے پورز بلد ہو جاتے ہیں بہت اچھی پرائمر ہے یہ ٹوٹر ریکومنڈیٹی جن لوگوں نے پرچیس نہیں کی وہ پرچیس کریں اور چیک کریں اس کا رزلٹ کیسا ہے اس کے بعد لگایا ہے فاؤنڈیشن ایسٹری کا فاؤنڈیشن ایسٹری لندن کی فاؤنڈیشن ہے بہت اچھا ہے جب ہم نے اپنے سکن پر سینم لگا لیا ہے اور پرائمر لگا لیا ہے اس کے بعد ہی فاؤنڈیشن لگانے سے آپ کی ایک تو فلاولیس بیس بنے گی دوسرا لانگ لاسٹنگ رہے گی چھپا لیا ہے جہاں ہنوچے والی آنے دوارہ میں کچھ بڑے ٹھا ہیٹ کرنے کے لیے ہیٹ کر Pepsi ملک کا مطلب تھی جھ پڑی ہیٹ کرنے کے لیے اس کو کو پنسلر سے جو ہونکہ کنسلر کا مطلب یا مطلب یہ بہت ہے کہ قاسل آپ دکس کرنے گا دن translated حالیں اور جن کو پچھ کرتے ہیں گناہ میں اپنے کنسیلر کو جہاں جہاں میں نے لگایا تھا کنسیلر یہ دیکھیں بلینڈ ہو گیا اس سے جو ہے آپ کی آئیس کی جو بیس ہوتی نو وہ فلاولیس بنتی بہت زبادہ آپ کی شیڈ جو ہے نا ایک ایک نکل کے دکھتے ہیں آپ کو کہ آپ نے کون کون سا شیڈ لگایا کس طرح مر جو ہے اس کے بعد یہ ہوتا بیوٹی کا جو ہے میں نے لوس پورڈر لیا ہے بریشی میں لگا رہی ہوں اپنے فیس پہ اس کی جو پیکنگ کی بات کریں جو پیکنگ بلکل بیکار پیکنگ ہے کیونکہ اتنا سارا تو پورڈر اس میں سے گر گر کے آدھر رہ چکا ہے اس کا جو کور ہے وہ بہت لوس ہے صحیح سے بند بھی نہیں ہوتا ہے اچھا یہ میں نے اپنی آئی بروز کو سیٹ کر رہی ہوں آئی بروز کو سیٹ کرنے کے لیے انستازیہ بیوری ہیل کی پینسل لی ہے بہت اچھا ہے اس کے تین شیئر ہیں شاید بہت زبادست ہے اس کی پیگمنٹ بہت اچھی آئی بروز سیٹ ہوتی گی سب سے پہلے سپولی کی بجاز سے ہم نے آئی بروز کو سیٹ کر لیا تھا اس کے بعد میں نے پینسل لی پینسل دوس کی دوسری تک پینسل ہوتی ہے وہ میں نے پینسل لے کے اپنی لائنز ڈراغ کرنے ہیں آئی بروز کی اور فیل کر لیا ہے ہم نے آئی بروز اور اس کے بعد دوبارہ میں سپولی کی بجاز سے اس کو سیٹ آن کر دوں گی یہ دیکھ رہے ہیں آپ لوگ ابھی تو میں یہ فیل کر رہی ہوں آپ کو دیکھ رہی ہوں گی کہ کس طرح شیپ بن رہی ہے اگر آپ لوگ انہیں آئی بروز کے اوپر ٹوریل دیکھنا ہوں کہ آئی بروز کس طرح بنائی جاتی ہیں تو آپ مجھے وہ بتائیے گا میں ضرور بنا ہوں گی اس پر ویڈیو تو یہ دیکھنے ہیں دوبارہ میں نے سپولی کی مدد سے اس کو میں نے سیٹ اس کے بعد سوفیا ایشلی کی پیلٹ لیا جس پر سے میں نے بلیک کلر اٹھایا ایک فلیٹ بریش کی مدد سے اپنے انر کورنر ٹو آئیٹر کورنر پر میں نے بلیک شیڈ لگا لیا ہے اور کریس لائن تک اس کو میں نے سپریٹ کرنا ہے آئی سائسہ کر کے اگر آپ لوگ اس کے آسان ٹیکنیک استعمال کرتے ہیں تو سب سے پہلے میٹ جو شیڈ ہوتے ہیں اس سے لگائے گا اس کے بعد اس کے اوپر بیلویٹ کا بلیک شیڈ لگا لے گا اس سے آپ کو بہت زبادست ریزلٹ ملے گا ایک دم بیلویٹ کا لگائیں گے تو وہ سنبھالنا مشکل ہو جائے گا اس کے بعد یہ میں نے براؤن شیڈ لیا ہے براؤن شیڈ لینے کے بعد میں نے اپنی کریس لائن کے اوپر لگا لیا ہے جو کہ اس کے بعد میں بلیک کلر کے ساتھ اس کو مرش کر دوں گی اور بل یہ دیکھرے ہوں گے آپ لوگ بھی لگا لیا ہے اس کے بعد میں نے وہی بلیک شیڈ جو مینے لڈ پر لگایا تھا وہی میں نے بلیک شیڈ لے کے پہلے لائنڈ کری لائنڈ پر باریک سی لائنڈوں کر کے بعد وہی براؤن شیڈ جو میں نے اوپر لگا یا تھا اس کے ساتھ اللیک ایک لپلے آئیس قناع اور بڑی لگیں گی جس سے اس کو بھر ملتا ہے دنوں شیٹ کو بلینڈ کر دوں گی ڈیک ہے ہلکے ہاتھوں سے بلینڈ کرنا ہے اس کے بعد جو میں نے اپنے انرہ کارنا کو ہائیلائٹ کرنا ہے اس کے لئے میں نے ڈل گولڈ شیڈ ہے اس کے اندر سے وہ اٹھایا ہے آپ نے انہر کارنا کو ہائیلائٹ کرنا ہے اور وہ ہی شیٹ سے میں اپنی آئی برو بون کو بھی ہائیلائٹ کرلوں گی یہ دیکھ رہے ہوں گے آپ بہت زبردست جس کی شیڈ ہے اس کی پیگمنٹ بہت اچھی ہے اس پیلٹ کی یہ جو ہے آئی لائنر لے رہی ہوں میں مارکر آئی لائنر ہے یینکینا کا بہت زبردست ہے ایک بارک سی لائن میں نے اس کی ڈراؤ کرنی ہے اس کے بعد میں اس پر لیشز اپلائی کر لینی ہے مارکر لائنر بہت ایزی ٹو اپلائی ہوتے ہیں بگنرز کے لیے جن کو لائنر لگانے میں پریشانی ہوتی ہے یہ فیسٹ کی لائشز تھی میں نے لگانی یہ دیکھنا ہے میرا آئی میک اپ ہو گیا اس کے بعد یہ بیوٹی فائی بار آمنے کی کنٹرولنگ کریم ہے اس سے میں اپنے فیسٹ کو جو ہے وہ کنٹرول کروں گی زیادہ بات ہے چبی فیسٹ جن کے ہوتے ہیں ان کو کنٹرول کرنا لازمی ہوتا ہے میں نے اپنے نوز کو چک بونز کو فور ہیٹ کو چین کو جہاں 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 آپ لوگ کو زبا تو وہاں آپ لوگ اس کو لگانے کے بعد بلینڈ کر کے کنٹرول کر سکتے ہیں اپنے فیسٹ کو بہت اچھی ہے اس کا زیادہ بہت اچھا ہے بیوٹی فائی بار آمنے کی پروڈکٹ تمام اچھی ہیں میں نے ان کی پروڈکٹس پہ جو ہے ویڈیو بھی اپلوٹ کری ہے آپ لوگ وہ بھی دیکھ سکتے ہیں بہت اچھے ریزلٹ ہیں ان کی پروڈکٹس سے اور میں نے یہ کنٹرولنگ کرنے کے بعد میں اس کو بلینڈر کی مجھ سے سیٹ کرنوں گی بہت امیزنگ کنٹرولنگ ہے ان کی میں نے ابھی برونزر بھی آرڈر کیا ہوا ہے برونزر دیکھوں گی میں اب برونزر آ جائے گا تو پھر میں اس کو آپ کو بتاؤں گی کہ برونزر بھی کس طرح سے اپلائی کرتے ہیں ابھی تو فیلال ہم نے کنٹرولنگ کریم سے کام چلا رہا ہے یہ دیکھیں ہم نے کنٹرولنگ کریم لگا رہی ہے اس کے بعد یہ اوری فیلیم کی جورڈانی برونزر ہے پیچ شیڈ میں بہت اچھا ہے اس کو میں ایسا بلشن استعمال کر رہی ہوں بہت زبردست ہیں اور ہی فیلیم کی پروڈکس یہ میں باس میرے سرونزر کا جو ہے ہائی لیٹر ہے اتنا پیگمنٹی ہے سپر پیگمنٹی ہے یہ دیکھیں آپ نے ایک دفعہ اس کو برش پر لینا ہے اور اس سے آپ کا پورا فیس جو ہے وہ ہائی لائٹ ہو جائے گا یہ میرے نوٹ لیپسٹک ہے نیوٹ شیڈ میں وہ میں نے لگایا ہے اس کے بعد جو میں اس کے اوپر گلیمرس فیس کی کافی شیڈ لگا ہوں گی تو میں پ بہت اچھا ہے تو یہ تھی ہماری آج کی فائنل لک آپ کو کیسے لگی امید ہے پسند آئی ہوگی مجھے ضرور بتائیے گا کمنٹ سیکشن میں اور آپ لکھ میں کب سے سے لیٹڈ کس طرح کی ویڈیوز دیکھنا چاہتے ہیں وہ بھی بتائیے گا اگلی ویڈیو تک لیے اللہ حافظ